کہ کلام میں سے خروج کی کتاب لکھا دیئے گا اس کا تیسرا باہ آئیے پہلی آیت سے دیکھئے گا یہاں پر لکھا ہوا ہے خروج کی کتاب قرآن اہدنامہ میں سے شریعت کی دوسری کتاب خروج اس کا تیسرا باہ پہلی آئیت سے اور موسیٰ اپنے عسر یترو کی جو مگیان کا قاہن تھا پھیڑ بطریوں چراتا تھا اور وہ پھیڑ بطریوں کو ہنکاتا ہوا ان کو بیعباد کی پرلی طرف سے خدامت کے پہاڑ بھروف کے نسدیق لے آیا اور خدامت کا فرشتہ ایک جھاڑی میں سے آگ کے شولہ میں اس پر ساہر ہوا اس نے نگاہ کی اور کیا دیکھتا ہے کہ ایک جھاڑی میں آگ لگی ہوئی ہے پر وہ بھسم جھاڑی بھسم نہیں ہوتی تب موسیٰ نے کہا میں اب سرا ادھر کتراہ کر اس بڑے منظر کو دیکھوں کہ یہ جھاڑی کیوں نہیں چال جاتی اور پھر دسویں آیت سے دیکھئے گا لیکن سو آپ آ میں تجھے فیراؤن کے پاس بھیجتا ہوں کہ تُو میری قوم بنی اسرائیل کو مصر سے نکال لائے موسیٰ نے خدا سے کہا میں کون ہوں جو فیراؤن کے پاس جاؤں اور بنی اسرائیل کو مصر سے نکال لائوں اس نے کہا میں ضرور تیرے ساتھ رہوں گا اور اس کا میں نے تجھے بھیجا ہے تیرے لیے یہ نشان ہوگا کہ جب تُو ان لوگوں کو مصر سے نکال لائے گا تو تُو اس پہاڑ پر خدا کی عبادت کرو گے خداوں کے اقلام کی برکت آپ سب پر یہاں پر ہم نے خدا کے اقلام میں سے اس جھاڑی کا واقعہ بھی پڑا اور پھر جو خدا نے موسیٰ کے ساتھ بات کی کہ میں تجھے بھیجتا ہوں ہم نے یہ بھی پڑا جھاڑی میں خدا موسیٰ سے فرائے راست کلام کر رہا تھا کیونکہ یہ اس جھاڑی کو جس میں آگ لگی ہوئے اس کو دیکھنے کے لیے اور یہ بیعتان میں اکیلا صرف بھیج بکریاں اس کے ساتھ اور خدا کا کلام کہتا ہے کہ جب یہ دیکھنے کے لیے وہاں پر گیا تو خدا من نے چھاڑی میں سے موسیٰ کو پکارا چھاڑی میں آگ لگی ہے خدا وہاں پر خود موجود اور خدا خود موسیٰ کو آواز دے کر بلاتا ہے پکارتا ہے خدا نے اپنا پلین جو خدا اسرائیل کے لیے اور پھر موسیٰ کی بارے میں خدا رکھتا خدا اس پر ظاہر کرتا خدا خدا من نے جو کچھ کرنے کے لیے وہ آیا خدا من نے اس پر ظاہر دیا خدا بہت جنا پر اپنے لوگوں کے ساتھ کلام کرنے کے لیے اپنے آسمان سے وہ اترایا کرتا جب خدا من صدوم اور امورہ کو برباد کرنے کے لیے جا رہا تھا تو اس وقت بھی خدا من نے اپنا ہاں پر ظاہر ہو کر اس کو یہ سارا پلین بتایا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا من اپنا کام کرنے کے لیے اپنا منصوبہ اپنا پلین اپنے لوگوں پر ظاہر کرتا ہے ان کو بتاتا ہے خدا من نے یہ پلین جو اس کے دل میں تھا اس نے موسیٰ پر ظاہر کیا خدا من نے کہا میں اپنے لوگوں کو چھوڑانے کے لیے اترا میں یہاں پر موجود ہوں تو اپنے لوگوں کو چھوڑانے کے لیے پھر وہ کہتا کہ میں نے اپنے لوگوں کی اس تکلیف کو جو وہ مصر میں سیارے میں اس کو دیکھا ہے اس میں بھی بڑا حسنہ ملتا ہے کہ ہمارا خدا آسمان پر سے ہمیں دیکھتا ہے تیسری بات خدا میں نے کہا ان کی فریاد میرے حضور میں پہنچی ہے مجھ تک پہنچی ان کا رونا چلانا کرانا پھر خدا چوتھی بات جو اس سے کہتا کہتا سو اب آ میں تجھے فیراؤن کے پاس بھیجتا خدا نے کہ میں بھیجتا ہوں یہ خدا کا پلین تھا جو اس نے موسیٰ پر ظاہر کیا کہ میں اپنی قوم کو دیکھتا ہوں ان کی تکلیف معمولی نہیں ہے ان کو غلام بنا لیا گیا لیکن ایک وقت تھا کہ جب یوسف مصر پر حاکم تھا اور یہ جس یہاں پر رہنے کے لئے آئے لیکن آپ یہاں پر ان کو غلام بنا لیا گیا ان سے مشکلت لی جاتی کام دیا جاتا ان کو غلاموں کی طرح سنوک کیا جاتا اور خدا نے اس بات کو آسمان سے دیکھا خدا اپنے لوگوں کی مشکلات کو دیکھتا ہے ہمارے حلاب کو دیکھتا ہے خدا ہمارے دلوں سے واقع ہے اس کو علم ہے خدا نے کہا کہ میں نے ان کی تکلیف کو دیکھا ہے یہ غلام بنا لیے گئے ہیں ان سے زبردستی ایٹے بنوائی جاتی اور ایکسرا بوجھ ان پر ڈالا گیا تھا خروج پانچ مباب اور اس کی سلمی آیت سے جواب پڑھتے ہیں تو یہاں پر لکھا ہوا ہے تیرے خادموں کو بھوس تو دیا نہیں جاتا اور وہ ہم سے کہتے رہتے ہیں کہ ایٹے رناو اور دیکھ تیرے خادم مار بھی کھاتے ہیں پر قصور تیرے لوگوں کا ہے اس نے کہا تم سب قاہل ہو قاہل اس لئے تم کہتے ہم کو جان دے کہ خدا مد کے لئے تربان نہیں کریں سو اب تم چاہو کام کرو کیونکہ بھوس تم کو نہیں ملے گا اور ایٹو کو تمہیں اسی حساب سے دینا پڑے گا غور کیجئے یہاں بھار یہ فریار کرتے ملکا ہوا ہے تب ان سرداروں نے جو بن اسرائیل میں سے مقرر ہوئے تھے فیراؤن کے آگے جا کر فریاد کی اور کہا کہ تو اپنے خادموں سے ایسا سلوک کیوں کرتا ہے ہم تو قرآن ہیں کام کر رہے ہمارے ساتھ کیوں ایسا سلوک ہمارا خدا سب کچھ دیکھتا ہے اس لیے کہ وہ زندہ خدا ہے قادر مدرک ہے آسمان اور زمین کا خدا وہی ہے دنیا کے سارے مابود مہاس پتھ ہیں وہ لکڑی اور پتھر کے ہیں جن کو انسان بناتے کرتے ان کو ٹھیک کرتے ان کو پولش کرتے پیانٹ کرتے ان کے سامنے چھک لیتے سور یاد کرتے وہ کچھ نہیں کر سکتے لیکن ہمارا خدا آسمان اور زمین اور سال کائنا کا خدا ہے اور وہ اس طرح پر نہ چھوٹ ہیں وہ سب کچھ آسمان سے دیکھتا ہے وہ اس وقت اپنی قوم اسرائیل کو دیکھ رہا تھا لیکن آج اس سب کو دیکھتا ہے اور نہ صرف آپ کو دیکھ رہا ہے بلکہ ان سب کو بھی جو جس جیس 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 دنیا کے کسی کونے میں ہیں خدا من ان کو دیکھ رہا ہے اس لیے کہ وہ قادر مطلق خدا ہے خدا من نے موسیٰ سے کہا کہ آہ میں تجھے فیراؤن کے ایڈجیس ہو چکا تھا چالیس سال سے وہ بیابان موجود تھا چالیس سال پہلے وہ مصر میں سے نکل بھاگا تھا اب وہ ایڈجیس تھا اپنی چلا پار اور خدا من نے جب اس کے ساتھ کلام کیا تو موسیٰ ایکس کیوس کرنے لگا موسیٰ اپنی پوسیشن کو اپنی حیثیت کو دیکھنے لگا وہ مصر واپس نہیں جانا چاہتا آج بھی بہت سری لوگوں کی صورت حال یہ ہم ارجس ہو جاتے ہیں ہم آگے بڑھنا رہی جاتے ہیں جب تاک انسان اپنی جگہ کو نہ چھوڑے اپنی پوسیشن کو اپنی حسیت کو وہ نہیں چھوڑتا وہ کام کیا نہیں ہو سکتا ہے ایک بچہ اگر وہ پہلی کلاس میں ہے اور اگلے سال وہ دوسری کلاس میں وہ جاتے ہی نہیں تو پھر وہ کبھی کامیاب نہیں ہوگا اس کو کامیابی کے لیے آگے بڑھنا ہے آپ کو بھی کامیابی کے لیے اپنی جگہ کو چھوڑنا ہے جب تک انسان اپنی جگہ کو چھوڑتا نہیں ہے کامیاب نہیں ہوتا ہے موسیٰ ارجس دا خدا کا نبی ہے خدا کا خادم ہے خدا کلائم کا رہا ہے خدا برائے راست بول رہا ہے لیکن اس کے پاس ایکسکیوز ہیں عذر ہیں بہانے ہیں اور آج ہمارے پاس بھی ایسا ہی ہے اور ہم بھی آگے بڑھنا نہیں چاہتے ہم کہتے کہ شاید یہ بات خدا کی نرف سے نہیں ہے کئی دفعہ ہم کہتے کہ میں یہاں پر کامیاب ہوں میں یہاں پر جم چکا ہوں میں یہاں پر ایجیسٹ ہو چکا ہوں مجھے یہاں پر میں کمفرٹ فیل کرتا ہوں موسیٰ یہ کہتا ہے کہ میں کون میں تو مثل سے بھاگا اور یہاں پر بھیر بکریت چرا رہا ہوں اپنے خاندان کے ساتھ میں یہاں پر اچھا ہوں وہ کہتا ہے میں کون ہوں کہ میں وہاں پر جاؤں پھر وہ کہتا ہے قدامن سے کہ جب میں وہاں پر جاؤں گا تو یہ لوگ میرا یقین نہیں نہیں کریں تیسری بات کو یہ کہتا ہے کہ میں فسی نہیں یعنی میری زبان کند ہے اور میں رکھ رکھ بولتا ہوں میں اچھے طریقے سے بول نہیں سکتا ہوں اس لئے وہ کہتا ہے کہ خدامن کو کسی اور کو بھیج دیں بہت دفعہ ہم اپنی حصیت کو دیکھ کر ہم کہتے کہ ہم سے کچھ نہیں ہو سکتا ہم نہیں کر سکتے ہم اپنے آپ کو اسی طرح سے رکھنا چاہتے ہیں یہ چیزیں آپ کی کامشابی میں رکاوٹ کا سواف ہو سکتی ہیں یہ چیزیں آپ کو کامشاب ہونے سے روک دیں ہم سوچتے ہیں کہ میں کیا کر سکتا ہوں میں کس طرح سے آگے بڑھوں میں کیا کر وں لیکن خدا ہماری حیثیت کو نہیں دیکھتا ہے خدا اپنے کام کو دیکھتا ہے خدا سب کچھ کر سکتا ہے خروج چوتھے باپ کی بارنی آت میں لکھ ہوا ہے سو اب تو جا میں تیری زبان کا ذمہ لیتا ہوں اور تجھے سکھاتا رہوں گا کہ تو کیا کیا کہے یہاں پر گوھر کیجئے خدا میں نے کہا میں ذمہ لیتا ہوں یہ رسپونسیبیلیٹی میری ہے میں تیرے سام رہا ہوں میں چاہ تو ہوگا تیرے سام گھرا انسان کو اپنی حسیت پر نہیں بلکہ خدا اپنے نگاہ کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ وہ قادر مدرک ہے سب دنیا کی حسیت اس کے سامنے مان پڑ جاتی ہے کیونکہ بادشاہ بھی اپنے سر کے تاز اس کے قدموں میں رکھ دیتے ہیں اس لیے کہ اس کی حسیت سب سے عالی اور عطم ہے جو آپ کے ساتھ کھڑا ہونے کے لیے ہمیشہ تیار خدا نے کہا کہ میں زبا دیتا ہوں سکھاتا رہو ساتھ رہو تو جا آپ اپنی حسیت پر نہیں بلکہ خدا کی طرف دیکھئے جب ہم اپنی حسیت کی طرف دیکھتے ہیں تو پھر ہم ناکام ہو جاتے ہیں پہلا سیمویل اس کا سترمہ باپ جب ہم بڑھتے ہیں تو یہاں بار ہم دعوت کے بارے میں بڑھتے ہیں دعوت چھوٹا بچہ ہے لیکن اس کے پاس کسی طرح کی کوئی فوجی تربیت نہیں ہے لیکن وہ جاتی جولیت کے سامنے اپنی حسیت کو نہیں دیکھتا جب وہ جاتی جولیت کے سامنے کھڑا ہوا ہے اس سے پہلے نکل ہوا ہے خدا کے کلاب میں جب جاتی جولیت نکل کر لڑنے کے لئے آتا تو اس وقت اسرائیل کے بڑے بڑے پیانوان اس شخص کو اس کے سامنے کھڑے نہیں ہوتے تھے ستم باب کی تئیس می آیت میں لکھ ہوا ہے اور وہ ان سے باتیں کرتا تھا کہ دیکھو وہ پیانوان جات کا فلسطی جس کا نام جولیت تھا فلسطی صفوں میں سے نکلا اور اس نے پھر وہی باتیں کی اور دعوت نے سنا اور سا اسرائیلی سامنے سے بھاگے اور کون تٹا گئی گوھر کے لئے کہ یہ فوجی تربیت یافتہ لوگ جو لڑنے کے لئے موجود ہیں وہ اپنی حصیت کو دیکھ کر وہ دھرے کہ ہم اس کا مقابلہ نہیں کہا سکتے ہیں جو اپنی حصیت کو دیکھتا ہے وہ لکھان کھو جاتا ہے گل جاتا ہے کبھی ارتا نہیں ہے لیکن جو اپنے آنکھوں سے اپنے اندر اپنے خدا کو دیکھتا ہے کہ میرا خدا سو راور قادر مطرق سب سلطم سب کچھ کر سکتا ہے وہ کامیاب رہتا ہے یہ کہا کہ جب یہ نکل کر آیا اور باتیں کر لگا تو لکھ دور بھاڑا نہیں اس کے سامنے سے اور یہ کہنے لگا کہ میں اس کے ساتھ درنے کو جاؤں گا اور یہ خبر بادشاہ سور تک بھی پہنچی اور پھر خدا کے کلام میں لکھا ہوا ہے 42 میاد میں لکھا ہوا ہے پہلا سیون ست رمہ باب 42 میاد اور یہ نکل کار یہ کیا کار بادشاہ سے بات کار کے یہ چاہتی جولیت کے سامنے کھڑا ہو گیا اور یہاں پر لکھا اور جب اس فلیس نے ادھر ادھر نگاہ کی اور دعون کو دیکھا یہ بچہ ہے چھوٹا بچہ ہے کوئی سترہ تھارہ سال کا بچہ لیکن غور کیجئے لکھا کہ یہ سرخ و سفیل تھا نازم تھا اور اسے نچیز جانا کیونکہ وہ محس لڑکا تھا اور سرخ رو اور ناسک چہرے کا تھا یہ دعوت کی بات ہو رہی ہے اور جولیت جب اس کو دیکھا تو اس کو دیکھ کر وہ ادھر دیکھ رہے لگا کہ کوئی اور شاید بڑھنے کیلئے آئے یہ تو بچا ہے دعوت آپ کی حسیت کو اپنے خدا میں دیکھ رہا تھا کہ میرا جو لاتھی لے کر میرے پاس آتا ہے پر میں رب الفاج کے نام سے جو اسرائیل کے لشنوں کا خدا ہے جس کی تون فصیت ہی ہے تیرے پاس آتا ہو اسرائیل کے قدوس کے نام سے جو فوجوں کا سپہ سرار ہے میں اس کے نام سے تیرے پاس آیا ہوں دور کیجئے اس کی حسیت دوت چھوٹا ہے لیکن اس کے دل کے اندر یہ ہے کہ میرا خدا آسمان سے سب کچھ دیکھتا ہے اور یہ جو فلسطی ہے یہ جو اپنے دیوتوں کا نام دے کر لانت کا رہا ہے یہ آج گر جائے گا اور یہ تمہارا کبھی نہ اٹھے گا اور خدا نے اس بچے کے ہاں سے اس کو مروا دیا اس لیے کہ خدا آخری لوگوں کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے پھر جب ہم قزار کی کتاب میں جدا ان کے بارے میں دیکھتے ہیں چھڑے باب میں تو یہاں پر بھی خدا کا کلام ہمیں بتاتا ہے چھڑے باب کی پندر بیات بنی اسرائیل کو بچاؤں میرا گھرانا منصی میں سب سے غریب رہے اور میں اپنے باب کے گھر میں سب سے چھوٹا ہوں اس پر بھی دور کیجئے جدا ان کے کہتا کہ میرا گھرانا بھی چھوٹا اور میں اپنے گھر میں سب سے چھوٹے نمبر بار میری کیا حصیت ہے میں کیا کر سکتا ہوں آج ہماری صورتح حال ایسی ہی ہے ہم درقی سے ڈا جاتے ہیں آگے بڑھنے سے ڈا جاتے ہیں ہمیں اپنی حصیت پر نہیں اپنے خدا پر نکاح کرنے کی ضرورت ہے چیداؤن کہتا کہ میں غریب ہوں گھر میں سب سے چھوٹا ہوں میں کچھ بھی نہیں ہوں میری حصیت کچھ نہیں ہے لیکن خدا من نے چیداؤن کے ہاتھ ہی سے اکیلے چیداؤن سے اس نے فلسنیوں کے لشنوں کو مار بگایا اور ایک بڑی فتح دلائی اس لئے کہ خدا کا ہاتھ قادر ہے اور وہ جو جاتا ہے وہ کر لیتا ہے اور وہ کسی کو پوچھتا نہیں ہے وہ سب کچھ کر سکتا ہے پھر ہم ساؤل کے بارے میں پڑھتے ہیں سیمویل کی کتاب کے نو باب کے اندر کہ جب سیمویل کو خدا نے بھلایا کہ یہ اسرائیل کا بادشاہ بنے تو اس کے بھی پوزیشن یہی 21 میں لکھا ہوا ہے ساؤل نے جواب دیا کیا میں بنی یعنی اسرائیل کے سب سے چھوٹے قبیلے کا نہیں اور کیا میرا کھرانہ بنی امین کے قبیلے کے سب کھرانوں میں سب سے چھوٹا نہیں سو تو مجھ سے ایسی باتیں کیوں کہتا ہے ہر شخص اس کے بارے میں سوچتا ہے لیکن آج میں نوجوانوں کو حوصلہ دینا چاہتا ہوں کہ خدا من آپ کے ساتھ ہے آپ اپنی غربت پر اپنے چھوٹے پر پر اپنے گھرانے پر اپنے خاندان پر مط نگا کریں آپ اپنے گھر کو نہ لیکن آپ اپنے خدا کو لیکھئے آپ کا خدا آپ کو کام جاب کر دے گا آپ خدا آپ کو کھا کھڑا کر گا سول بھی یہی کہتا کہ میں منیا منی کبیلے میں سب سے چھوٹے گھرانے میں سے موں اور میں چھوٹا ہوں میں کیا کر سکتا ہوں تو مجھ سے ایسی سول کو بادشاہ بنایا اس لئے کہ خدا من سب کچھ کر سکتا ہے اور خدا من نے موسی کو یہ کہا کہ میں مجھ ساتھ ہوں میں ذمہ لیتا ہوں دا اصل خدا من نے موسی کو اس کی حسیت کے حسار میں سے نکاح کر اس کی سوچ میں سے نکاح رہا اس کے بھنگ میں سے اس کو نکاح رہا اور یہ موسی جب خدا من نے اس کو یہ بتایا کہ میں تیرے ساتھ ہوں میں زبان نیتا ہوں سکھاتا رہوں گا تیرے ساتھ جاؤں گا تو جا تو یہ جا کر فیرون کے سامنے کھڑا ہو گیا یہ وہ شخص تھا جو پہلے در دی رہا تھا کہ میں نسل سے جب بھاگا تھا تو وہاں پر میں نے ایک نسل کو مارا تھا اور دردہ نہیں ہم سامنے کھڑا ہو گیا پہلے مجھے سوچ تھا شاید وہاں پر میرا کیس ریوپل ہو جائے لیکن جب خدا اس کو ڈر نہیں لگتا وہ دلیر ہو جاتا دعوت بھی جولیت کے سامنے اسی یہ کھڑاتا کہ وہ چانتا تھا کہ خدا میرے ساتھ موسیٰ بھی کہتا ہے خدا میرے ساتھ ہے اور موسیٰ جا کر کہتا ہے کہ میرے لوگوں کو جانے دیں موسیٰ نے گلیری کے ساتھ یہ بات فیرون اس وقت میں اپنے آپ کو خدا سمجھتا تھا اور وہ کہتا تھا کہ دنیا کا خدا میں ہوں جب موسیٰ نے اس کے ساتھ یہ باتیں کی اور اس کو کہا کہ خدا میں یوں فرماتا ہے کہ تم میرے لوگوں کو جانے دیں تو وہ کہتا ہے کہ کون خدا ہے میں خدا کو نہیں جانتا وہ کہتا کہ میں تو خود خدا کون ہے بھین خدا کو نہیں جانتا لیکن خدا کا کلام یہ کہتا کہ موسیٰ نے کہا کہ تجھے معلوم ہو جائے گا کہ خدا قادر مطلی خدا ہے اور جب تجھ نہیں مارے گا تو خدا تجھ پر تیری قوم پر آف آفتیں پیج دیکھ دس آفتیں مصر بار بار اکھ پہلی آفت کہ مصر کے اندر تمام پانی دھئیہ سب کچھ وہ خون میں بھل گئے لیکن جشن کے علاقے میں جس کے پر اسرائیل بستے تھی وہاں پانی خون نہیں بنا کیونکہ خدا نے کہا کہ میں بتا دوں گا کہ میں اپنی قوم میں کس طرح سے فرق کرتا ہوں میں بتا دوں گا کہ میری قوم کی حصیت کیا ہے جس کو تو نچیز جانتا حقیل جانتا جس کو تو ماتا خلاب بنائے ہوا ہے سالم مصر کے اندر پانی خون بنا ہوا ہے کوئی پی نہیں سکتا ہے لیکن اسرائیل وہ پانی پی رہے ہیں کوئی خون نہیں ہے اس لیے کہ خدا ان کے ساتھ کھڑا ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بڑی بھیانک صورت حال تھی کہ جب پانی خون بنا ہوا ہے پانی پی نہیں سکتے ہیں فیرون آپ نے کو خدا سمجھتا ہے لیکن اس کے باوجود بھی وہ موسیٰ میں کو بلا کر کہتا ہے کہ میرے لئے دعا کر یہ آفر مجھ سے ہٹ جائے اور موسیٰ جب دعا کرتا ہے پانی دوبارہ سے اپنی اثر شکل میں آ جاتا ہے تو پھر سخت ہو جاتا ہے موسیٰ پھر جا کھڑا ہو تیسری آفتہ پھر موسیٰ کھڑا ہو چوتھی آفتہ پھر مار ہو جا پر کھڑا ہو آئے اب اس کو ڈر کیوں نہیں لگ رہا ہے اس لیے کہ وہ اپنے ساتھ خدا کے وعدے کو لیے ہوئے اپنے ساتھ خدا کو پانتے ہوئے وہ دلیر ہیں اور وہ اپنے کام کو جاری رکھی ہوئے ہیں اور خدا کی خلاف میں نے کہا آخر میں مصر کے سارے پیلوٹ مر گئے بادشاہ سے لے کر لونی تک پیلوٹ کو خدا نے مار دیا لیکن جشن کے علاقے میں جہاں پر اسرائیل تھا وہاں پر کوئی ایسا گھر نہیں تھا جس میں کوئی ایسا حادثہ ہوا ہو سارے لوگ سیح تھے نقوس تھے حضر کے خدا آؤ کے ساتھ اب فیرون اس کو بلا کر اس کو کہتا ہے کہ چندی سے سب کو لے کر یہاں سے چلا جا ہم بڑے دکھ میں ہیں اور جاؤ چلے جاؤ اور جا کر اپنے خدا کی عبادت کرو دیکھئے گا کہ خدا کس قدر قادر مدلک ہے جو اپنے آپ کو خدا کہتے ہے خدا ان کو زیر کرتا ہے اور بتا جاتا ہے کہ قادر مدلک میں ہوں یہی فیرون جب نے خدا کہتا گیا وہ کہتا جاؤ جا کر اپنے خدا کی عبادت اور اس کی پرستش جاؤ اب یہاں سے نکل جاؤ موسی موسی بری سیل کو لے کر وہاں سے نکل پڑا اور میں سمجھتا کہ یہ بڑی خدا ہے یہ بڑی کامشاہ بھی ہے جب خدا انسان کو بھیجتا ہے تو پھر کامشاہ بھی شکیل ہی ہے جب خدا بھیجتا ہے تو پھر انسان کا کام نہیں ہو سکتا ہے خیرون نے بیرک قلزم تک پیچھا کیا میں آپ کو یہ بھی بات بتا جانا چاہتا کہ شیطان پیچھا کرتا رہتا ہے شیطان پیچھا کرتا ہے لیکن جو خدا کب بھیجا ہوا ہے وہ کام یاب رہتا ہے اور شیطان خود بخود اس کا پیچھا چھوڑ دیتا ہے اس کے قریب پھٹ بھی نہیں سکتا ہے اور یہی فیرون جو اس کے پیچھے گیا تو موسیٰ نے اس رہیوں سے کہا کہ آج کے بعد تم دوبارہ کبھی اس فیرون کی شکل کو نہیں دیکھو گے ان فوجوں پر نہیں دیکھو گے خدا من اپنے لوگوں کو فتح دلاتا ہے اور شیطان کے سارے منصوبوں کو پائمال کرتا زیر کر دیتا نقام بنا دیتا اور اپنے لوگوں کو فتح بخش دیتا خدا آقا بھیجاؤ شخص ہمیشہ کام جاؤ بن اسرائیل کے بارے میں لکھا ہو ہے کہ انہوں نے جب فیرون کو دیکھا تو یہ ڈالی گئے شیطان ہمیشہ گرانے کی کوشش کرے گا لیکن خدا کا کلام کہتا ہے کہ موسیٰ کہ اب دوبارہ ہی کبھی تمہیں نظر نہیں آئے گا اور اس کے بعد واقعی فیرون اسرائیل کو کبھی نظر نہ آیا لیکن اسرائیل آج بھی قائم ہے اس لیکن خدا کے لوگ ہمیشہ قائم رہتے کیونکہ خدا اپنے لوگ کے ساتھ باتے کرتا پھیجتا سا کھڑاتا زمہ لے لیتا خدا نے موسیٰ کو کبھی نہیں چھوڑا بیعبان میں بھی ساتھ جب قوموں اور بادشاہ کے سامنے وہ کھڑا ہوتا تو خدا اس کے ساتھ جب کش چکانے آجا بھی پانی نہیں خدا وہاں سے پانی مہیا کر دیتا جب بیعبان میں من جب کھانے کو کچھ نہیں تو من برسا دیتا خدا آپ کے ساتھ بھی یہی سلوک کرتا ہے جس کی زندگی پر خدا کی گریفت ہو خدا اس کے ساتھ ایسا ہی کرتا ہے میرے عزیز بھائی بھینوں میں آپ کو حوصلہ دینا چاہتا ہوں خدا کے بھلاوے کو سمجھ جانیے گا خدا آپ کے ہاتھ میں رہیں گے فضل پائیں گے برکت پائیں گے آپ کی حصیت کو نہ دیکھئیے آپ مغروب ہو جائیں گے آپ نہ جائیں آپ خدا میں اپنے آپ کو دیکھئیے آپ فاتح ہیں آئیے چار لبے کے لئے اپنے اپنے سر کو چکھ گئی گا